ٹویٹر پر کپتان اور نائب کپتان میں زبردست جنگ چھڑ گئی پاکستان تحریک انصاف کا کپتان اور مسلم لیگ نون کی نائب کپتان آمنے سامنے آگئے عمران خان نے ٹویٹر پر آڈیو لکس کو قومی سلامتی پر سنگین حملہ قرار دیا لکھا اس سے وزیر آزم آفیس اور وزیر آزم ہاؤس کے پورے حفاظتی نظام پر سوالات اٹھتے ہیں کپتان نے بات آگے بڑھاتے ہوئے لکھا کہ بطور وزیر آزم میری ریاحائش کا کی محفوظ لائن بھی بلد تھی عمران خان نے آڈیوز کی پرطال کے لیے عدالت سے رجوع کرنے کا اعلان بھی کیا مرین نواز نے ٹویٹر پر رد عمل چاری کرتے ہوئے لکھا کہ تم تو کہتے تھے ہماری ایجنسیاں دنیا کی آؤٹسٹینڈنگ ایجنسیاں ہیں جن کو سب پتا ہوتا ہے اور پتا ہونا بھی چاہیے جو میں کرتا ہوں جو میں فون کرتا ہوں ان کو سب پتا ہوتا ہے تمہارے مخالفین کے خلاف جو ہو وہ حلال اور تمہارے خلاف ہو وہ حرام تمہاری ہر بات میں فتنہ شر اور سازش ہے شرم کرو عمران خان نے ایک اور ٹویٹر کیا جی آئی ٹ کے ذریعے سراغ لگانا چاہیے کہ کون سی انٹیلیجنس ایجنسی بگ کی ذمہ دار ہے اور کون یہ آڈیوز جاری کر رہا ہے جس میں سے بہت سی ایڈیٹڈ ہیں یہ تحقیق نہائی تہم ہے کیونکہ قومی اسلامتی سے جڑے حسات موضوعات کو غیر قانونی طور پر ریکارڈ اور پھر ہے کیا گیا پاکستان کی قومی اسلامتی کے حوالے سے معلومات پوری دنیا کے سامنے آشکار ہو کر رہ گئی مریم نواز نے جھٹ سے پھر ٹویٹ پر رد عمر دیا کہ تمہاری بات کی اس لیے کوئی حیثیت نہیں کیونکہ تم وزیر آزم تھے تو اپنے مخالفین کی ریکارڈنگز کو جائز قرار دیتے تھے اور اس کو حلال کہتے تھے اور کہتے تھے کہ ایجنسیوں کا تو کام ہی یہی ہے تمہیں اصل تکلیف یہ ہے کہ تمہیں اب نہ تمہارے مطلب کی جی ایڈی ملے گی نہ تمہاری آنکھوں کانوں والی ایجنسیاں موسیقی